آپ ذرا بتا دیں کہ کون یہ کوشش کر رہا ہے اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے گی کیونکہ وہ تو پوری کوشش کر رہے گی وہ کون ہے جو سازشی کر رہے گی وہ کون ہے جو مسئلہ کی بنیاد پر ہمیں لڑانا چاہ رہے گی دیکھیں بارا بات یہ ہے کہ اس بات کو اس کے دو تناظر ہیں ایک اس کا بین لقوامی تناظر ہے اس مسئلے کا جس میں پورے عالم اسلام کے اندر یہ مسائر اس وقت درپیش ہے عراق میں بھی مصر میں بھی شام میں بھی دوسی جنگوں کے اندر بھی اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ چیزیں جب اس اس تناظر میں دیکھی جائیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے کس کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ ہمارے قریب کے اسباب ہیں ہمیں جب اب اگر ہم واقعات کی جزیات پر جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی پنڈی واقعے کے بارے میں اتنی بات یقینا ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو جامعہ تعلیم القرآن میں جمعہ پڑھایا جا رہا تھا اس کی تفصیلی ویڈیو ٹریس کو جاری کر دی گئی ہے اور اس کے بعد سب لوگوں نے اس کو سن لیا ہے مولانا کے ان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہیں پر ایسی کوئی بات بلکہ خود وہ شہید کربلا کے فضائل بیان کر رہے تھے اس وقت وہاں پر جب ایک بات تو یہ اور یہ اگر فرض کیجئے ایک بات بیسے کہ بلکل بفرض محال بفرض محال اگر ایک منٹ کے لیے اس کو صحیح مان لیا جائے کسی بھی تقریر کا جواب یہ ہے کہ مسجد جلا دی جائے کسی بھی تقریر کا جواب یہ ہے کہ پیٹرول چھڑک کر اور اس کے بعد وہاں پر قتل و غارت شروع کر دی جائے کوئی بھی تقریر ہو فرض کیجئے اول تو یہ تھی نہیں سیرے سے نہیں تھی جو سو کہا لیا اس کی مضمت وہ کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہوئے یہ برداشت کرنا کیا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اس کے اسباب کی طرف جانا پڑے گا اور یہ ہم اب اس طرف چاہتے ہیں بجائے سے کہ ہم لوگ اس کے اوپر ہی ان جوزیات کے اوپر سارا وقت لگائیں ہمیں پر امن طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر تمام لوگ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں اس کی صورت کیا ہوگی اور اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے اس کی شکل کیا ہوگی دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بات بھی چل رہی ہے کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے سب لوگ اس کے اوپر آنا چاہیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھی اپنی کوئی عبادت یا اپنی کسی رسم کو اس شکل میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے باعث سے تکلیف بنیں نماز کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے نماز بھی زیادہ انچی آوازیں مت پڑھو کہ جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو اس کو نہ بہت انچا کرو اور نہ بالکل اتنا تم خود بھی نہ سمجھ پاؤ درمیان میں میانہ روی کے ساتھ رہو یہ نماز کا حکم ہے امام کا حکم یہ ہے کہ جتنے بندے مسجد کے اندر ہیں اس کے بقدر آواز نکالو اس سے زیادہ آواز انچی مت کرو کہ جتنے لوگ نہ ہو اور تمہاری آواز اس سے باہر جاری حج کتنا بڑا عالمگیر ایک اجتماع مسلمان ہوگا کتنا بڑا وہ کہاں ہوتا ہے یا وہ حرمین کے اندر ہوتا ہے اس کے تمام مناسق یا مینہ مزدلفہ عرفات مکہ مکرمہ سے باہر لے جایا جاتا ہے باہر جا کر اس میں میدانوں کے اندر جا کر یہ لاکھوں لوگ جا کر بیٹھتے ہیں اور پانچ دن گزارتے ہیں پبلک لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی یعنی آپ جوزوں کا کوڈ آف کنڈاکٹ بتا رہے ہیں سماجی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہے کسی کی بھی کسی کی بھی سماجی زندگی معاشرے کی آج ہمارے تاجروں کا کیا حال ہے بولٹر مارکیٹ کے اندر کیا ہوا اربوں روپے کے نقصانات تاجر آج کے دلوڑے ہیں ساری چیزیں آپ کو پتا ہیں علامہ صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں پتا ہیں میں اس کی چند مثالیں دوں اس کے کچھ روشن مثالیں بھی موجود ہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ چوجی صاحب کو بھی پتا ہوگا کتنے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں آپ کی معلومات کیا ہیں کتنا مجمع ہوتا ہے لاکھ ہوگا دس بارہ لاکھ ایک دن اور ایک ہفتے کے بعد پھر دس بارہ لاکھ پہلے یہ ایک ہی اجتماع ہوتا تھا پھر لوگ کی تکلیف کے خیال سے انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ جب یہ مجمع باہر نکلے تو سڑکوں کے اوپر مسئلہ نہ ہو یہ ایک ہفتے کے اندر بیس بائیس لاکھ کا جو مجمع رائیونڈ کے ایک سہرہ میں جمع ہوتا ہے اس لیے اس لیے اگر فرض کیجئے اگر آج وہ لوگ تہہ کرنے کہ اپنا بائیس لاکھ کا مجمع لے کر وہ یہ اجتماع انارکلی میں کریں گے یا وہ کہہ دیں کہ ہم یہ اجتماع جوڑیا بازار میں کریں گے یا وہ کہہ دیں کہ یہ اجتماع ہم بلو ایریا کے اندر کریں گے تو کیا ہوگا اس وقت دینی مدارس کے اندر بائیس لاکھ صرف وفاق المدارس الاربیہ کے تحت بائیس لاکھ طلبہ و طالبات پڑھڑے پندرہ ہزار مدارس اگر یہ بائیس لاکھ طلبہ و طالبات مہین سال میں صرف چار دن سڑکوں پر درزگاہیں لگا دیں تو کیا پاکستان کی سماجی زندگی کا کیا بنے گا تو کہنے کا مقصد یہ دیکھ کہ اس کو فرقہ وارانہ تنازل میں نہیں لینا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے لوگ جتنے بھی لوگ اس ملک میں بستے ہوں خواہ اکثریت ہوں خواہ اقلیت ہوں جو بھی ہوں ان کو اپنے معاملات کو اس طریقے سے درطیب دینا چاہیے یہ ابھی ایک سماجی مسئلہ انتظامی اور سماجی مسائل اس میں جو پیش آ رہے ہیں کہ یہ انتظامی اور سماجی مسائل سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کی جائیں